السلام علیکم دوستو دوستو پرائز بانڈ چالیس ہزار اہدر آباد جو کہ دس دسمبر دو ہزار بیس کو کراندازی ہونے جا رہی ہے دوستو اس کے لئے ایک زبط دس قسم کی روٹین لے کر آیا ہوں جس کے اندر سے دو سائٹ سے لنک نکلتے ہیں اور ان لنکوں کو ہم اگر آپس میں میچ کریں تو سنگل لنک پاس ہوتا ہے یعنی تو کراس میں آپس میں مل کر آکڑا دیکھ جاتے ہیں دوستو روٹین ستائیس انسٹ سے سٹارٹ ہے روٹین کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ کے سامنے ہوگا شیڈول بھی ہوگا آپ چیک کرنا ستائیس انسٹ کان لگا دوستو اس کا آپ نے فرنٹ جو آکڑا ہے نا ستائیس اس میں سے آپ نے سات میں سے دو مائنس کر لینا ہے یعنی کہ اس میں سے جو بڑا فیگر ہے اس میں سے چھوٹے فیگر کو آپ نے مائنس کر لینا ہے تو جواب آئے گا پانچ تو اس میں آپ نے بڑھا دینا ہے اس طرح فیگر پانچ چھے سات آٹھ ستائیس لگا فرنٹ آکڑا مائنس کیا پانچ آیا پانچ کو ہم نے بڑھا دیا پانچ چھے سات آٹھ دوستو اس کے بعد جو اس کا بیک آکڑا ہے انسٹھ وہ ہم نے لینا ہے پھر نو میں سے ہم نے مائنس کیا پانچ کو جواب آیا چار اس میں سے ہم نے دو دو مائنس کر کے سے کرنا ہے جیسے یہ چار ہے اس میں سے دو مائنس کیا دو اس میں سے دو مائنس کیا زیرو زیرو میں سے دو مائنس کیا آٹھ دوستو اب اس کے اندر سے ہم نے لنک کو میچ کرنا ہے تو سنگر لنک ہمارے پاس نکلتا ہے آٹھ کا جو کہ یہ سنگر لنک ہے آٹھ ورنہ کراس آکڑا جو ہے نا وہ اس طرح ہے پانچ چھ سات بٹا زیرو دو چار کے اندر سے آئے تو دوستو یہاں سے یہ دیکھ لیں ایک فیگرس نے یہاں سے اٹھایا چار ایک فیگرس نے یہاں سے اٹھایا تو یہاں پہ پنتالیس کا آکڑا پاس ہوا تو یہ روٹین کچھ اس طرح سے کام کر رہی ہے مزید آگے جلتا ہوں تو میں آپ کو روٹین کو دکھاتا ہوں تو روٹین دوستو اب کس طریقے سے کام کر رہی ہے اب یہ دیکھیں پنتالیس لگا پنتالیس کا ہم نے پانچ میں سے چار مائنس کیا ٹھیک ہے جواب ہمارے پاس آیا ایک ٹھیک ہے نو زیرو ایک دو آ گیا نینانوے تھا نو میں سے نو مائنس کیا ہم نے تو اس کا جواب آیا زیرو زیرو آٹھ چھے چار اس میں سے دو دو ہم نے مائنس کر دینا تھا تو سنگل لنک ہمارے پاس یہاں پہ بنتا ہے زیرو کا اوپر والے میں بھی زیرو ہے نیچے والے میں بھی زیرو ہے ٹھیک ہے دوستو ورنہ کراس آکڑا اس طریقے سے بنتا ہے ایک دو نو بڑھا چار چھے آٹھ اس میں سے کراس آکڑا ہے نہیں تو سنگل لنک زیرو ہے تو یہاں پہ زیرو کا لنک پاس ہوا ہاں دوستو یہ تیس لگا تیس میں سے زیرو مائنس کیا تین ہی آیا تین کا بکہ کیا سات سات آٹھ نو زیرو آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اٹھاسی یہ آٹھ میں سے آٹھ میانس کیا زیرو آیا زیرو میں سے ہم نے دو مائنس کرنا تھا آٹھ آٹھ میں سے دو مائنس کیا چھے چھ مئنس کیا چار آگیا تو ان کو آپس میں ٹیلی کیا جائے تو لنک ہمارے پاس بنتا ہے زیرو آٹھ کا لنک بنتا ہے کی لنک آئے تو زیرو آٹھ کا لنک آئے یعنی تو سات نو بٹا چار چھے میں سے آگڑا آنا چاہیے تو فست آیا اٹھالیس یعنی کہ آٹھ کا لنک پاس ہو گیا تو دوستو اٹھالیس لگا ہم نے آٹھ میں سے چار مینس کیا جواب آیا چار چار کا بقا کیا چھے چھے سات آٹھ نو آ گیا اس کے بعد دوستو اٹھالیس اکتیس لگا تھا اکتیس یعنی کہ تین میں سے ایک مینس کیا دو 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 میں سے دو مینس کیا زیرو زیرو میں سے دو مینس کیا آٹھ آٹھ میں سے دو مینس کیا چھے اب ان میں ہم ٹیلی لنک نکالتے ہیں جو کہ بنتا ہے چھے اور آٹھ کا آپس میں ٹیلی لنک بنتا ہے اوپر بھی چھے ہے ادھر بھی چھے ہے ادھر بھی آٹھ ہے ادھر بھی آٹھ ہے اور کراس آکڑا بنتا ہے سات نو بٹا زیرو دو کے اندر تو دوستو یہ دیکھو زیرو سات کا آکڑا پاس ہوا یہاں پر اس کے بعد زیرو سات لگا تھا سات میں سے ہم مائنس کریں گے زیرو تو جواب آئے گا ساتی سات کا بقع کیا تین تین چار پانچ چھے آ گیا دوستو اس کے بعد ہم نے پھر زیرو سات سات لینا تھا یعنی سات کا بیک آکڑا لینا تھا چھے میں سے زیرو مائنس کیا چھے ہی آیا چھے میں سے دو مائنس کیا چار چار میں سے دو مائنس کیا دو دو میں سے دو مائنس کیا زیرو اب اس میں سے لنک اگر ٹیلی کیا تو لنک بنتا ہے چار چھے کا یا کراس آکڑا آنا چاہیے تین پانچ بٹا زیرو دو کے اندر تو دوستو چار چھے کا ہمارے پاس لنک تھا لنک میں سے ہمارے آکڑا آیا چھاسٹ کا جو کہ یہاں پر بھی 66 کا آکھڑا پاس ہوا تو اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں 66 کے اوپر 66 لگا 66 لگا 66 میں سے 6 میں سے 6 مائنس کیا 0 0 آ گیا یہ دیکھیں 6 میں سے 6 مائنس کیا 0 0 آ گیا 0 کا ہم نے بکہ لینا تھا 0 یہ 0 1 2 3 پھر 58 میں سے مائنس کیا 5 8 میں سے 3 آ گیا 3 1 9 7 جو ہمارے مشترک لنک نکلے وہ 1 3 کا لنک نکلا یا پھر کراس آکڑا آنا چاہیتا ہے 0 2 بٹا 1 9 میں سے کیونکہ فرسٹ آکڑا آیا 0 9 کا تو ہمارا 0 9 کا آکڑا یہاں پر بھی پاس ہوا اب 0 9 ہے 0 9 میں سے 9 میں سے 0 مائنس کیا 9 یہ آیا 9 کا بکہ کیا 1 1 2 3 4 یہ ہمارے پاس 1 لنک آ گیا پھر 61 لگا ہے بیک کے اندر 61 6 میں سے 1 مائنس کیا 5 5 آیا 5 میں سے 2 مائنس کیا 3 3 میں سے 2 مائنس کیا 1 1 میں سے 2 مائنس کیا 5 3 1 9 یہ ہمارے پاس لنک آ گیا تو دوستو یہاں پہ مشترک لنک نکل رہا ہے 1 اور 3 کا 1 اور 3 کا لنک آنا چاہیے یا پھر ان آکڑوں میں سے آکڑا فرنٹ آکڑا آنا چاہیے تھا 2 4 بٹا 5 9 میں سے فرنٹ آکڑا آنا چاہیے تھا تو دوستو 51 کا آکڑا آیا لنک پاس ہوا جو ہمارے پاس 1 3 کا لنک نکل رہا تھا اس کے بعد دوستو 51 لگا 5 میں سے 1 مائنس کیا ہم نے جواب آیا 4 4 کا بقا کیا 6 6 7 8 9 یہ ہمارے پاس لنک ہو گئے پھر 54 لگا 5 میں سے 4 مائنس کیا 1 1 میں سے 2 مائنس کیا 9 7 5 یہ ہمارے پاس 2 لنک ہو گیا اب ان دونوں کا آپس میں ٹیلی کرتے ہیں تو 7 9 کا لنک ہمارے پاس آتا ہے یا تو اب 7 9 کا لنک آنا چاہیے تھا یا پھر 6 8 بٹا 5 7 میں سے آکڑا آنا چاہیے تھا جو کہ 85 کا آکڑا آیا جو کہ فرنٹ پاس ہے کرنٹ روٹین ہے آپ کے سامنے 27 9 سے چہر رہی ہے میں پوری آپ کو روٹین چھو کر آ رہا ہوں آگے چلتے ہیں 85 لگا 8 میں سے 5 مائنس کیا 3 3 کا بقا 7 7 8 9 0 یہ ہمارے پاس لنک ہو گیا اور اس کا بیک آکڑا لگا تھا 47 7 میں سے 4 مائنس کیا 3 تو اس کا جواب آجے گا 3 1 9 7 یہ ہمارے پاس سیکنڈ لنک ہو گیا اب اس میں سے جو ہمارے لنک آپ پاس میں ٹیلی ہوتے ہیں وہ ہیں 7 اور 9 کا لنک اب یہ 7 یا 9 کا لنک آنا چاہیے تھا یا پھر اس میں سے 0 8 بٹا 1 3 میں سے آکڑا آنا چاہیے تھا جو کہ آکڑا آیا 19 کا یعنی کہ ہمارا اوپر 9 کا لنک پاس ہوا یہاں پر یہ 9 کا لنک پاس ہوا اب 219 لگا ہے 19 میں 9 میں سے 1 مائنس کیا ہم نے 8 8 کا بقا کیا 2 2 3 4 5 آ گیا پھر بیگ میں 38 لگا تھا 38 8 میں سے 3 مائنس کیا 8 میں سے 3 مائنس کیا تھا 5 5 3 1 9 یہاں گیا ہمارے پاس 3 اور 5 کا لنک ٹیلی ہوتا ہے ابھی 3 اور 5 کا لنک ٹیلی ہوا تھا اور کرا ساکڑا بندہ تھا 2 4 بٹا 1 9 کے اندر تو 245 آیا یہاں پر 5 کا لنک پاس ہو گیا جو کہ پچھلی ڈراغ کے اندر 45 لگا اب دوسری یہاں ہے 45 4 میں سے 5 مائنس کیا 1 1 کا بقا کیا 9 9 0 1 2 آ گیا اب بیگ آگڑا لگا اسی کا 8 میں سے 0 مائنس کیا 8 ہی آ گیا تو یہاں فگر نکلے گا 8 6 4 2 اب اس کے قسمے سے ہمارے پاس آگڑا آنا چاہیے تو اب جو لنک یہاں پر ٹیلی ہوتا ہے وہ لنک ٹیلی ہوتا ہے دو کا صرف سنگل لنک دو آنا چاہیے یا پھر کراس آگڑا آنا چاہیے 0 9 1 بٹا 4 6 8 کے اندر 0 9 1 بٹا 4 6 8 کے اندر ہمارا آگڑا آنا چاہیے یا پھر ہمارے پاس دو کا لنک آنا چاہیے مات با آگڑا آنا چاہیے ملتا ہے مات باب جمال...